چان گرمی کی تپن سے پریشان عام جنتہ کو ٹماٹر نے بھی اپنی لالی دکھانے شروع کر دی ہے اس تھانی اس طرح پر ٹماٹر کی پیداوار سمابت ہونے وہ انہی پردیشوں سے آوق کم ہونے سے ٹماٹر کا بھاو آسمان چھونے لگا ہے بردمان میں ٹماٹر ستر سے اسی روپے پرتی کلوں کے بھاو سے بیچا جا رہا ہے ٹماٹر کی بڑھتی قیمت نے سبزی کا سوادی بگار دیا ہے ایک طرف جہاں ٹماٹر کے دام آسمان چھو رہے ہیں تو وہیں دوسرے طرف سبزیوں کے دام زمین پر ہیں عالم یہ کہ کسان کے محنت مٹی میں مل جا رہی ہے کئی جگہوں پر فصلوں کو مویرشیوں دوارہ چرا دیا جا رہا ہے تو کئی جگہوں پر بھنڈی بیگن کو سڑک پر فیکنے کی تصویریں بھی سامنے آ رہی ہے یہ ہم آپ کو بتا دیں کہ ٹماٹر ساٹھ سے اسی روپے کلوں بکھ رہا ہے تو وہیں بھنڈی اور بیگن ایک سے دو روپے کلوں بکھ رہے ہیں عالم یہ ہے کہ کٹہل کو خریدنے والا کوئی بھی نہیں ہے تو یہی حالات دھنیاں اور مرچی کے بھی بنے ہوئے ہیں جانکاروں کی ماں نے تو چھتیزگڑ میں ٹماٹر ختم ہو چکا ہے لہٰذا باہر سے ٹماٹر منگوایا جا رہا ہے جس کے کارن ٹماٹر کے دام آسمان چھو رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ لوگ سبزی کھانے سے پرہج کر رہے ہیں کیونکہ سبھی سبزیوں میں لگ بھگ ٹماٹر کا اپیوگ ہوتا ہے اور ٹماٹر کا اپیوگ نہیں ہونے سے دھنیا مرچی بیکار سے لگ رہے ہیں یہ ہم آپ کو بتا دیں کہ لگاتار شادی کے سیزن میں سبزیوں کے دام بھی بڑھے ہوئے تھے لیکن ایک دم سے سبزیوں کے دام نیچے گر گئے ہیں جس سے کسانوں کو مزدوروں سے چھڑوانے کی لاغت بھی نہیں مل پا رہی ہے جو کٹہل بیچنے بھیلائی سے آئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ انہیں ٹرانسپورٹنگ چارج تک نہیں مل پا رہا ہے یہی کارن ہے کہ لوگ پسلوں کو اب مویشیوں کے حوالے کر دوسری فسل لگانے کی تیاریاں کر رہے ہیں وہیں ادھر کسانوں کی سدھ لینے والا کوئی نہیں ہے ابھی بھی گنایا ہے دو روپیہ سے دیکھے چار روپیہ تک کیونکہ سادھی کی سیزن میں ریٹ تھا اب کم ہو گیا ہے ابھی دیمان کم ہو گیا ہے اور گرائی بھی کم آ رہا ہے اور باہر سے بھی لوڈنگ کم ہو گیا ہے پورا میرے گاؤں کے مانچے میں ابھی بھنڈی کی فسل کو ایک اکڑ میں تھا پورا گئیہ لوگ کو چروا دیا گیا ہے پورا ریٹ نہ ملنے کے قارن